ایک بار جوردار نعرہ لگائیں گے بھارت ماتا کی وندے آم آدمی منپراسین عام آدمی پارٹی کے پردیس کے ادرکش بھائی گوپال اٹالیا جی عام آدمی پارٹی کے سی ایم کے امیدوار اور ورشت پترکار رہ چکے سودان بھائی ہم سب کے آبیباوک اور سنگٹھن کا جن کو ہمیشہ سے ساتھ ملا ہے سمیں ملا ہے سکھ کسور بھائی ہمارے مہا سچیو بہادر ساتھی منوج بھائی اس پورے چناؤں میں پوری محنت پوری نسٹھا پوری طاقت کے ساتھ پریشترم کرنے والے محنت کرنے والے ایک ایک گجرات کے کارکرتا کا میں سر جھکا کے نمن کرتا ہوں ابھی نندن کرتا ہوں اور آپ سب کو بدھائی دینا چاہتا ہوں آپ نے بہت محنت کی چناؤں میں اور پہلے چناؤں کے اندر آپ نے موڈی اور امیسہ کا گڑھ کہا جانے والا گجرات بھارتی جنتہ پارٹی کی پریوک سالہ کہا جانے والا گجرات ستائیس سال سے جہاں پر بی جے پی کا راج ہے ایسا گجرات اور اس گجرات کے اندر پہلے چناؤں میں اکتالیس لاکھ ووٹ لانا تیرہ پرتیسط ووٹ لانا پانچ بدھائی جتانا یہ ایک ایک کارکرتہ اور ایک ایک ساتھی کی اپلکتی آپ سب بڑھائی کے پات رہے ہیں اور عام آدمی پارٹی کا اتحاس کیا ہے پہلے چناؤں سے یاد کیجئے اروند کیجریوال جی کہ نیترت میں 2013 میں ہم لوگ چناؤں رڑ رہے تھے ہم کو پارٹی بنانے بیدھائک بننے سانسط بننے نہیں آئے تھے ساتھیوں انہا جی کے آندولن میں گئے تھے بھرسٹا چار ویرو دیا آندولن میں اور چھوٹے چھوٹے ماسوم بچے ہاتھ میں تیرنگا لے کے نارا لگاتے تھے بھرسٹا چار مٹانا ہے جن لوگ پار لانا ہے وہاں سے ہماری شروعات ہوئی آندولن کے کوک سے ہماری شروعات ہوئی اور جب 13 میں ہم لوگ چناؤں لڑ رہے تھے 45 ڈگری ٹمپریچر میں فٹی چپل پہن کے اروند کیجریوال گلی گلی محلے محلے جا کے دلی کے اندر کارکرتہ بنانے کا کام کر رہے تھے بوت کے انچارت بنانے کا کام کر رہے تھے محلہ پرباری بنانے کا کام کر رہے تھے اور سارا محنت اور ساری پریسرم کرنے کے بعد بھی ہمیں پہلے چناؤں میں 28 سیٹ ملی اور دوسرے چناؤں میں دلی کی جنتہ نے چھپر پھار کے ووٹ دیا 66 سیٹے آئی اور تیسرے الیکشن میں اس بار پوری طاقت لگا دی بی جے پی نے پوری ستہ لگا دی بی جے پی نے پھر بھی عام آدمی پارٹی کی 62 سیٹ آئی اور پندرہ سال سے جس دلی میں سیلا دکشت کا راز تھا اس سیلا دکشت کے خلاب چناؤں لڑنے کا ساحس اروند کیجریبال جی نے کیا پہلے چناؤں میں ہی ایسا فیصلہ جب اروند جی نے لیا تھا ہم سب لوگوں نے ان کو سمجھایا آپ پہلے چناؤں لڑ رہے ہیں جیون کا بہت سسکت بہت مربوط کینڈیڈیٹ ہے پندرہ سال سے مکھے منطری ہے دلی کی سیلا دکشت کے خلاب چناؤں مت لڑیے آپ کے نیتا اروند کیجریبال کا جواب سن کے آپ کو گرب ہو بگا اروند کیجریبال جی نے کہا اگر میں چناؤں ہار بھی جاؤں گا تو پارٹی چناؤں جیتے گی یہ ہمارے لئے مہتپون ہے ہم کیریئر بنانے کے لئے راجنیتی میں نہیں آئے ہیں اپنا کیریئر چھوڑ کے راجنیتی میں آئے ہیں یہ جواب تھا آپ اس پارٹی کے سپاہ ہی ہیں اور یہ بڑا اچھا سنکیت ہے کہ پانچ سیٹ آپ کو مل گئی تیرہ پرتیسط ووٹ مل گیا پنجاب یاد کیجئے پہلا چناؤں ہم لوگ لڑنے گئے پوری محنت کی پریشنم کیا پوری طاقت لگائی ایسا ماحول بنایا کہ سو سیٹیں آ جائیں گی ساری محنت کے باوجود بیس سیٹیں آئیں بیس سیٹیں آئیں لیکن دوسری بار جب چناؤں دوہجار بائیس میں ہوا تو پنجاب کی جنتہ نے بھی چھپ پر پھال کے ووٹ دیا باننے بے سیٹیں آئیں باننے بے سیٹیں آئیں اور ایسے ایسے لوگ چناؤں جیت گئے جن کو خود پہ یقین نہیں تھا کہ وہ بیدھائیگ من سکتے ہیں میں تو پنجاب کا انچاز تھا جو ہمارے کارکرتہ ساتھی پارٹی اور سنگتھن کے لئے کام کر رہے تھے مجھے جا کر میں نے دیکھا تو مجھے گرب ہوا آج وہ گاڑیوں کے کافلے کے ساتھ منتری بن کے پنجاب سرکار کا دھائت تو نبھا رہے ہیں ساتھیوں ایک ایسی کارکرتہ امریس سرکہ چناؤں نو جو سنگھ سدھو چناؤں لڑ رہے تھے ان کے خلاب بکرم مجیتیا چناؤں لڑ رہے تھے سارے ٹی وی چینل پہ پرچار تھا تو سدھو جیتے گا تو مجیتیا جیتے گا سدھو جیتے گا مجیتیا جیتے گا عام آدمی پارٹی کی ایک سامن کارکرتہ جیون جوتی کور کو عام آدمی پارٹی نے چناؤں لڑایا اور جب چناؤں کا پرنام آیا تو اس جیون جوتی کور نے سدھو اور مجیتیا دونوں کو ایک ساتھ چناؤں میں ہرانے کا پنجاب کے مکھے منتری چناؤں لڑ رہے تھے چننی لوگوں نے کہا مکھے منتری ہے اس کے خلاب کون لڑے گا عربند کھیجریبال جی اور بھگمند مان جی نے تیہ کیا موبائل کی دکان پہ کام کرنے والا کرمچاری اس کے خلاب چناؤں لڑے گا اور لاو سنگھ کو چناؤں لڑایا بقصہ کھلا تو مکھے منتری چناؤں ہر گیا لاو سنگھ چناؤں جی دیا یہ ہے لوگ تنتر میں آپ کی طاقہ بڑے بڑے لوگ چناؤں ہر گئے کیپٹن امریندر سنگھ مکھے منتری رہے دس سال چناؤں ہر گئے پرکاس سنگھ بادل پانچ بار پنجاب کے مکھے منتری رہے چناؤں ہر گئے سکبیر بادل اپ مکھے منتری رہے کیندر میں منتری رہے چناؤں ہر گئے چننی مکھے منتری رہے دو دو جگہ سے چناؤں ہر گئے بکرم مجیٹیا چناؤں ہر گئے صدو چناؤں ہر گئے لوگ تنتر میں جنتہ کی طاقت سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے اور گجرات کے ساتھیوں میں آپ کو بڑھائی دینا چاہتا ہوں کہ آپ اکتالیس لاکھ ووٹ لے کر آئے ہیں اور یہ سنکیت ہے دلی اور پنجاب کے طرح کہ آپ دوسرا چناؤں جب آپ لڑیں گے چھپ پر پھاڑ کے گجرات کی جنتہ آپ کو ووٹ دے گی چھپ پر پھاڑ کے ووٹ دے گی یاد رکھنا میری بات کو ان کے ساتھ سمپرک بنا کے رکھنا ہے ان کے ساتھ مل کر رہنا ہے ابھی ہمارے ایک ساتھی بول رہے تھے کہ پچھلا چناؤں وہ لڑے تھے 2017 میں تو ان کو ڈیڑھ ہجار ووٹ ملا تھا اور اس بار چناؤں لڑے تو ایک لاکھ بارہ ہجار ووٹ ملا آپ نے بتایا تھا رام بھائی ایک لاکھ بارہ ہجار ووٹ اب آپ سمجھ لیجئے اگر تیسرا چناؤں یہ لڑیں گے پارٹی اگر ان کو لڑائے گے وہ تو پارٹی کا فیصلہ ہے تو ہو سکتا ہے ان کو جنتہ ایک لاکھ ووٹ سے چناؤں جیتا دے جنتہ مالک ہے لوگ تندر میں الپیز بھائی چناؤں لڑ رہتے سورت میں لاکھوں کی سنکھیاں میں لوگ ریلیوں میں آئے بڑا سمرتھن ہم لوگوں کے ساتھ سڑکوں میں دکھا گوپال ایٹالیا جی کے چھیتر میں گیا منوج سورتیا کے چھیتر میں گیا بہت ساری بدہان سباؤں میں گیا ایسا لگتا تھا کہ جنتہ پورا پار جنت سمرتھن ہم کو دے رہی ہے لیکن انت میں جاتے جاتے لوگوں کو یہ لگتا ہے اب ہی شاید یہ لوگ نہیں جیت پائیں گے اس کے قارن سے بہت سارے لوگ بھرامیت ہو کے ووٹ نہیں دیتے یہ ایک مان سکتہ ہوتی ہے چناؤں میں آپ کے ساتھ رہیں گے ریلیوں میں جائیں گے سباؤں میں جائیں گے نعرے لگائیں گے لیکن ایک مان سکتہ ہوتی ہے کہ چناؤں میں جب یہاں پیسوک بھائی بیٹھے مہوا کے میں ان کے ہاں ابھی میں ان کے بارے میں پوچھ رہا تھا ان کے ہاں سباؤں کرنے گیا تھا سام کو کم سے کم پانچ ہزار لوگ تھے رات میں آٹھ نو بجے کے قریب تو انت میں جب ووٹ دینے کے لئے آدمی جاتا ہے تو اس کا من کئی بار یہ ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں یہ لوگ جیتیں گے کہ نہیں جیتیں گے اور اس بھرم میں آپ کو کئی بہت سارے مدداتا جو ہے وہ ووٹ نہیں دیتے لیکن میں آپ کو دلی کا نوہ بتا رہا ہوں جب انچاس دن کے بعد اروند کیجریوال نے مکھے منتری کے پت سے استیفہ دیا تھا تو دلی کے کئی علاقوں کے لوگ آتے تھے ہاتھ پکڑ کے روتے تھے اور کہتے تھے کیجریوال جی تھوڑی گلتی ہو گئی ہمیں یقین نہیں تھا آپ جیتیں گے ورنہ یہ 28 سیٹوں کی سنخیہ آپ کو نہیں دیتے بڑھا کے آپ کو سیٹے دیتے اور دوسری بار سرسر سیٹے دیتی بی جے پی کو سکوٹر پارٹی بنا دیا وہاں ہم سے لوگوں نے پوچھا سکوٹر پارٹی کا کیا مطلب ہے ہم نے کہا تین آدمی بیٹھ کے بیدان سوہ چلے جاؤ سکوٹر پارٹی بنا دیا بی جے پی کو اور جو پارٹی میرا موبائل دیجے جو پارٹی دنیا کی سب سے سکتی شالی پارٹی ہے اس کا تھوڑا اتحاس بھی آپ لوگ جاننا جروری ہے ابھی یہاں ہمارے بہت ساتھی بولے ابھی الپیس جی نے بولا نیراس ہونے کی ضرورت نہیں ہے گوپال بھائی نے بولا نیراس ہونے کی ضرورت نہیں ہے اشودان بھائی نے یہی کہا کہ نیراس ہونے کی ضرورت نہیں ہے میں تو دوسری بات کہہ رہا ہوں میں یہ شبد نہیں کہوں گا کہ نیراس ہونے کی ضرورت نہیں ہے میں یہ کہوں گا کہ خوشی منانے کی ضرورت ہے اور جنتہ کے بیچ جا کے ان کے لئے لڑنے اور سنگرد کرنے کی ضرورت ہے نیراس کس بات پہ ہونا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں ہسٹری انیس سو باون میں جنسنگ بنی جہاں سے بھارتی جنتہ پارٹی نکلی ہے باون سے لے کے ستتر تک جنسنگ چلی کتنے سال تک پچیس سال پچیس سال پورے دیس میں ان کی جمانتیں جب تھوٹی رہی پچیس سال تک جمانتیں جب تھوٹی رہی اور بعد میں ان لوگوں نے کہا بھائیہ اب ہم اپنی پارٹی نہیں چلا پائیں گے جنسنگ کو جنتہ پارٹی میں بلے کر دیا پارٹی نہیں چلا پائے آگے جنتہ پارٹی میں بلے کر دیا اسی میں پھر بی جے پی بنی اور اسی میں جب بی جے پی بنی چوراسی میں ان کے دو سیٹے آئیں اور پورے دیس میں بی جے پی کا کس طریقے سے چناؤں میں پرنام رہتا ہے وہ تھوڑا سا آپ کے لئے جاننا جروری ہے یہ تمیل لادو کا چناؤں اسی میں جیرو چوراسی میں جیرو نواسی میں جیرو اکیانبے میں جیرو اٹھ چھیانبے میں جیرو ایک دوہجار ایک میں چار دوہجار چھے میں جیرو دوہجار ایک گیارہ میں جیرو دوہجار سولہ میں جیرو اور دوہجار اکیس میں چار چالیس سال میں کل تین چار سیٹ ملی ہے بی جے پی کو آٹھ سیٹ کیرل آجائیے کیرل میں اسی میں جیرو کیرل میں بیاسی میں جیرو ستاسی میں جیرو اکیانبے میں جیرو چھہانبے میں جیرو دوہجار ایک میں جیرو دوہجار چھے میں جیرو دوہجار اگیارہ میں جیرو دوہجار سولہ میں ایک سیٹ دوہجار اکیس میں پھر جیرو دنیا کی سب سے بڑھی پارٹی چالیس سال تک گجرا کیرل میں چناؤں لڑتی رہی اور اس کو ماتر ایک سیٹ ملی ایک سیٹ اور دوہزار اکیس میں پھر وہ سیٹ ہار گئی جیرو ہو گئے پھر کیرل میں اب آپ کو میں ادھاران دیتا ہوں عام آدمی پاتی کا پہلا چنو دلی میں اٹھائیس سیٹ دوسرا چنو سرسٹ سیٹ تیسرا چنو بھانسٹ سیٹ پنجاب میں پہلا چنو بیس سیٹ دوسرا چنو باننبے سیٹ گوہ میں پہلا چنو چھے پرسنٹ ووٹ دوسرا چنو دو سیٹ وہاں ملی گجرات کے اندر پہلا چنو تیرہ پرتیسٹ ووٹ پانچ سیٹ اور اگلا چنو جو ہوگا گجرات کے اندر اسی طریقے سے پرچند بہمت سے آپ لوگ جیت کے آئیں گے میں اشور سے پراتھنا بھی اس بات کے لئے کر رہا ہوں اور آپ سب سے نبیدن بھی کر رہا ہوں نراسہ اور حتاسہ تو سوچیے ہی من دور دور تک مت سوچیے یہ تو آپ کی اپلپدی ہے گجرات کی مہان جنتہ نے آم آدمی پارٹی کو آشرباد دیا ہے کہ ہمارا کارکرتہ جو ٹوپی پہن کے جاتا تھا جس کو لوگ کہتے تھے یہ دلی والی پارٹی ہے ارے یہ تو یوٹی والی پارٹی ہے ارے ایک تو یہ چھوٹے نگر نگم والی پارٹی ہے گجرات کی مہان جنتہ نے آج آم آدمی پارٹی کو گورو دیا ہے کہ ہم راستی پارٹی بننے کا کام کرنا ہے اب نمدن کیجئے گجرات کی جنتہ کا لوگوں کے بیچ میں جائیے بھوشیہ آپ کا ہے دس ورسوں میں ہندوستان کی کوئی پارٹی آجادی کے بعد ایک بھی پارٹی ہندوستان کی آجادی کے بعد دس ورسوں میں راستی پارٹی نہیں بن پائی ہے اگر کوئی پارٹی بن پائی ہے تو اس پارٹی کا نام ہے آم آدمی پارٹی جس کی ٹوپی لگا کے آپ لوگ چلتے ہیں گورو کی انبوتی کیجئے اس بات پر اور جن کرانتیکاریوں کا ہم نام لیتے ہیں ہمارے نیتا کے تیارویند کیجریوال جی یہ دوسری آجادی کی لڑائی ہے تو پہلی آجادی کی لڑائی میں کیا ہوا تھا شہیدِ آجم بھگست سنجھے نے اپنے پرانوں کی آہوتی دی ورائق بننے کے لیے شہید خدیرام بوس نے اپنے پرانوں کی آہوتی دی اٹھارہ ورس کی آئیو میں ورائق سانسط بنتری بننے کے لیے شہید راجگرو سہید سخدیو شہید راجین لیڈی شہید اسفاک اللہ شہید رام پرشاد بسمل شہید چنسے خراجات ہندوستان کے تمام ان کرانتیکاریوں نے سولہ سال سے لے کے تیس سال کے آئیو میں اپنے پرانوں کو اس دیس کی لیے آجاد کرانے کے لیے نیوچھاور کر دیا یہ وہ ہندوستان ہے انہوں نے پہلی آجادی کی لڑائی لڑی تھی ہم اس دوسری آجادی کی لڑائی میں بھہست اچار کے خلاف لڑ رہے ہیں انیائی کے خلاف لڑ رہے ہیں اتیا چار کے خلاف لڑ رہے ہیں ہمارے لیے مدے پرمک ہونے چاہیے سکھا کا سواست کا بجلی کا پانی کا گجرات کی ترقی کا موروی میں ایک سو پچاس لوگوں کی جو جان گئی وہ مدہ اور وہ یہ مدہ کہ آج بھی دیس کے پردھان منتری کو ستائیس سال کے راج کے بعد ایک آرٹی فیسیل سکول میں گجرات کے اندر بیٹھنا پڑتا ہے مدہ تو یہ ہونا چاہیے آپ اس دوسری آجادی کے لڑائی کے یودھا ہیں اس لئے بہت اپ لفدی آپ کو جنتہ نے دیئے جنتہ کا بھار وقت کیجئے جنتہ کا وننم کیجئے انہوں نے آپ کے لئے بہت بڑا موقع دیا ہے اور لوگ تندر میں کسی کا بھی اہنکار لمبے سمیں تک نہیں چلتا آج جو بھارتی جنتہ پارٹی اہنکار کے اندر آ کے ہمارے کارکرتاؤں پہ حملے کرواتی ہے میں بھولا نہیں گوپال اٹالیا کی گاڑی پہ حملہ توڑ فوڑ اس اودان بھائی کی گاڑی پہ حملہ توڑ فوڑ ہمارے ساتھی منوج یہاں پر بیٹھے ہوئے مارک ان کا سر فوڑ دیا خون سے لکپت ان کی تصویر آج بھی میں بھول نہیں پاتا یہاں پہ نوجوان ساتھی ہمارے یوراس سنگھ بیٹھے ہوئے چھاتروں کے لئے اندولن کیا انہوں نے الپیس بھائی بیٹھے جیل میں ڈالا گیا مقدمے لکھے گئے تو عام آدمی پارٹی کے کارکرتاؤں سے میں کہنا چاہتا ہوں میں بھی گیا تھا اتر پردیس میں بابا جی سے چناؤ لڑنے چوبیس مقدمے لکھا بابا جی نے میرے خلاف راست درو کا مقدمہ لگایا یوگی آدھتنات نے اور میں نے بابا جی سے کہا چوبیس نہیں چوبیس سو مقدمے لکھ لو ہم لوگ عام آدمی پارٹی کے کارکرتاؤں ڈرنے والے نہیں ہیں پات سال جم کے سنگرز کیجئے جو بھی پرستیتی آئے سنگرز کیجئے کسانوں کے مددے پر پیپر فوٹنے کے مددے پر ماتاوں بہنوں کے مددے پر مہنگائی کے مددے پر گجرات کے ایک ایک مددے پر اس پات سال تک صرف ایک ہی بیپکشی دل دکھنا چاہیے اور اس بیپکشی دل کا نام ہو عام آدمی پارٹی ہمارے دو ساتھی یہاں پہ بھوپد بھائی اور ہیمند بھائی بیٹھے ہیں آپ کو گجرات کی مہان جنتا نے جھاڑو والوں نے عام آدمی پارٹی کے کارکرتاؤں نے محنت اور پریشترم کر کے گجرات کی ویدھان سبھا میں بھیجا ہے میں آپ سب سے ایک ہی انروت کروں گا کہ گجرات کی ویدھان سبھا کے اندر عام آدمی کی آواز گونجنی چاہیے اور اس کا مادھیم آپ لوگ بنیں گے اس کا مادھیم آپ لوگ بنیے گجرات کے جتنے بھی مسئلے ہیں اس کو مجبوطی سے اٹھائیے اگر ستائیس برسوں میں سکول نہیں بن پایا ستائیس برسوں کے بعد بھی کرونا کال میں ہائی کورٹ کو ہستک شیپ کرنا پڑتا ہے اور کہنا پڑتا ہے کہ یہاں کی سواست بے وستہ بدحال ہے تو تمام ایسے سوال ہیں جس کو لے کے ہمیں کام کرنا ہے بائیس بائیس بار پیپر فوڈ جا رہا ہے نوجوان پرکشہ دیتا ہے تیاری کرتا ہے ماں باپ سے پیسے لے کے تیاری کرتا ہے سیکڑوں کلومیٹر دور جا کے پرکشہ دیتا ہے بار میں آتا ہے پیپر فوڈ گیا یہ تمام وہ مددے ہیں جس کو ویدھان سوا کے اندر ہیمن بھائی اور بھوپت بھائی اور ہمارے جو باقی ویدھائک ہیں میں ان سے انرود کروں گا پہلے ستر میں ہی جب آپ کو موقع ملے پل ٹوٹنے سے جان گئی ہے وہ لوگ نیائے کی گوہار لگا رہے ہیں ان کی آواز آپ کے مادہم سے ویدھان سوا میں اٹھنی چاہتے ہیں عام آدمی پارٹی یہ بہادروں کی پہوج ہے عام آدمی پارٹی کا تارکرتہ مقدموں سے لاتھیوں سے اور جیلوں سے درنے والے کارکرتہ نہیں ہے ہمارے نیتار وند کیجری وال پہ چھاپے ماری ہوئی منیس سے سعودیہ پہ چھاپے ماری ہوئی ستین جین کو جیل میں رکھا ہوا ہے 43-43 ویدھائکوں کو دلی کے اندر فرجی مقدمے میں پھسایا گیا انکم ٹیکس کا چھاپا مارا گیا کائلاس گیلوت کے اوپر اور تو اور دربھاؤنا کی حد یہ ہے کہ ہمارے ایک ویدھائک ہے سومنات بھارتی ان کا کتہ پکڑنے کے لیے چالیس پولیس والے چلے گئے تھے ارے میں نے کہا کتہ کیوں پکڑ رہے کر لیں اس کا جبڑا چیک کرنا ہے یہ حالت ہے اتنی دربھاؤنا ہے آپ کے پردی لیکن اگر اجھ دنیا کی سب سے بڑی طاقت اپنے آپ کو کہنے والی دنیا کی سب سے بڑی پارٹی اپنے آپ کو کہنے والی اس پارٹی سے اگر کوئی چناؤ لڑ رہا ہے اگر اس پارٹی سے کوئی سڑک پر لڑ رہا ہے اور صدن میں لڑ رہا ہے تو وہ ہے آپ کی پارٹی عام آدمی پارٹی بھویس سے اس کا ہی ہے اور صرف اس کا ہے آپ ہیں بھارت کے بھویس آپ کو آگے تمام ان سوالوں پر کام کرنا ہے لوگوں کی جندگی میں دوسواریاں کم نہیں ہیں مہنگائی کم نہیں ہے پیٹرول ڈیجل کا دام مہنگا ہو گیا دودھ کا دام مہنگا ہو گیا چھاچ کا دام مہنگا ہو گیا آٹا دال چاول کا دام مہنگا ہو گیا مہنگائی چرم پر ہے کسان کو اس کے فصل کا دام ملتا نہیں ہے نوجوان کو نوکری ملتی نہیں ہے بھاسر پلا پلا کے کتنا لوگوں کو مورخ بنا ہو گیا اور میں تو کہتا ہوں بھاج پائیوں کے بارے میں کہ اگر انتراستی یہ بھاسر پرتیوکتہ کرا دی جائے تو یہ ہمارے جتنے بھی پردان منطری سے لے کے مکھے منطری تک ہیں بی جے پی والے سب نمبر ایک پہ آئیں گے دو نمبر پہ نہیں آئیں گے کام نہیں کرنا ہے ان کو راستوات کی بات کرتے ہیں کیسا راستوات ہے ان کا بھارت کی سینہ کو آپ ٹھیکے پہ چلانا چاہتے ہیں ہمارا جوان سترہ سال کی عمر میں سینہ میں بھرتی ہوگا مائنس پچاس ڈگری ٹمپریچر میں سیاچین میں اور پلس پچاس ڈگری ٹمپریچر میں جیسل میل میں بھارت کی سینہ کی رکشہ کرے گا اور چار سال کے بعد آپ اس کو ریٹائر کر کے گھر بھیج دیں گے یہ ہے آپ کا راستوات بھارت کی سینہ کو آپ کمجور کر رہے ہیں بھارت کی سینہ کی سرکشہ کو آپ کمجور کر رہے ہیں آپ کے لڑکے ہجاروں کروڑ پتی بن جاتے ہیں امیسہ کے بیٹے کی سمپتی نکلی تھی سیکڑوں کروڑ میں نے پوچھا کیسے نکلی بولے دھنیا بیچ کے کمارا میں نے کہا کسان کو دھان کا دام نہیں مل تمہارے بیٹے کو دھنیا مل رہی دھنیا پہ تھا مارا ہے تم بھارت کی سینہ کو کمجور کر رہے ہیں یہ راستوات ان کا ان کا بجٹ آیا کیندر سرکار کا بجٹ پڑھیے گا بھارت کی ساڑھے چھے لاکھ کروڑ کی سمپتی بیچنے کی یوجنا بنائی ہیں اور میں نے تو گجرات کے چناؤں میں بھی اس بار کہا کہے لوگ کہتے ہیں بھارت ماتا کی جائے ہم بھارت کی ریلوے بیچیں گے بھارت ماتا کی جائے ہم سیل بیچیں گے ہم کول انڈیا بیچیں گے ہم بی پی سی ال بیچیں گے سڑک بیچیں گے بجلی بیچیں گے پانی بیچیں گے سٹیڈیم بیچیں گے پورا ہندوستان بیچ رہے ہیں اور صرف ایک آدمی کو امیر بنانے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں عام آدمی پارٹی سب کو امیر بنانا چاہتی ہے عام آدمی پارٹی پر جو ریوڑی باٹنے کا آروپ لگاتے ہیں ان کی ریوڑیاں چند پونجی پتیوں کے لیے ہیں کیجری وال کی ریوڑی ہر ایک عام آدمی کے لیے ہے تین سو یونٹ بجلی فری کا مددہ گھر گھر پہنچا آپ نے بہت پہنت کی مجیس علاقے میں بھی جاتا تھا لوگ کہتے تھے کیوں ووٹ دیں گے پترکاروں سے پوستا تھا کیوں ووٹ دیں گے بولے آپ کا وہ گارنٹی کارڈ لے کے لوگ گھوم رہے ہیں وہ کہتے ہیں تین سو یونٹ بجلی فری دے سکتی عام آدمی پارٹی تو عام آدمی پارٹی پر ہی لوگوں کو بھروسہ ہے آپ ہی ان کی جندگی میں بدلہ علا سکتے ہیں سکھا کا سواست کا بجلی کا پانی کا آپ ہی پہ بھروسہ ہے آپ نے بہت محنت سے ہمت سے چنانا لڑا اور بہت محنت پریشنم کیا آپ لوگوں نے پچاس لاکھ پریواروں کے پاس آپ کا گارنٹی کارڈ پہنچا تھا یہ معمولی بات ہے پچاس لاکھ پریواروں کے پاس یہ کوئی معمولی اپلبدی نہیں ہے آپ نے گھر گھر جا کے گارنٹی کارڈ بھروائے گھر گھر جا کے فارم بھروائے خوب محنت کی آپ نے اور اس محنت کے نتیجے میں گجرات کی جنتہ نے آپ کو تیرہ پرتیسط ووٹ دیا ہے ایک تالیس لاکھ ووٹ دیا ہے اور اس کو آشیر بات سمجھ کے یہاں کی جنتہ کے ساتھ بے ایمانی مت کرنا ہاتھ اٹھا کے بتاؤ جتنی ایمانداری سے انہوں نے آپ کو ووٹ دیا ہے آپ کو ان کے ساتھ پانچ ورسوں تک کھڑے رہنا ہے دنیواد ہنت میں ایک کرانتی کاری گیت جو ہم لوگ ہمیشہ گنگناتے ہیں گاتے ہیں رکے نہ جو جھکے نہ جو اس گیت کے ساتھ آج کے کارکرم کا میرے اپنے بکتب کا میں سماپن کروں گا اور آپ لوگ ساتھ دیجئے گا تالی بجنی چاہیے پیچھے تک رکے نہ جو رکے نہ جو جھکے نہ جو دبے نہ جو مٹے نہ جو ہم وہ انقلاب ہیں ظلم کا جواب ہے ہر شہید ہر گریب کا ہمیں تو کعب ہیں رکے نہ جو رکے نہ جو جھکے نہ جو دبے نہ جو مٹے نہ جو ہم وہ انقلاب ہیں ظلم کا جواب ہے ہر شہید ہر گریب تھا ہمیں تو خواب ہیں رکے نہ جو جھکے نہ جو جی رہے ہیں اس لیے کی پیار جگ میں جی سکے پیار جگ میں جی سکے پیار جگ میں جی سکے آدمی کا خون کوئی آدمی نہ پیسکے آدمی نہ پیسکے آدمی نہ پیسکے مالکوں مالکوں مجور کے نوکروں حجور کے فرق کو مٹائیں گے سمانتا کو لائیں گے رکے نہ جو رکے نہ جو جھکے نہ جو دبے نہ جو مٹے نہ جو ہم وہ انقلاب ہیں ظلم کا جواب ہیں ہر شہید ہر گریب ہمیں تو خواب ہیں رکے نہ جو جھکے نہ جو رکے نہ جو بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی ون دے ون دے ون دے